انسانوں کے نام افضار رہان نیا سال نیا عظم نیا اہد دنیا بھر میں اپنے سامعین و کارین کو نیا سال دوہزار تیس مبارک نیا سال کی یہ خوشنبا تبدیلی ہم سب کو جائزے کا موقع دیتی ہے کہ پچھلے برس ہم سے کیا کتاہیاں سرزد ہوئی ہیں اور اس نیا سال میں ان کتاہیوں سے بچتے ہوئے ہم نے کون کون سی کامیابیاں حاصل کرنی ہیں اس حوالے سے نیا سال نئی امیدوں نئی امنگوں اور نئی روشنیوں کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے اس کے بالمقابل بہت سے حباب یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ نئے سال میں کون سا نیا پان ہے یہ تو ہماری حکومتی تبدیلی کے نعرے جیسی ہی سراب نمہ تبدیلی ہے جس میں سوائے ایک ہنسہ بدلنے کے کچھ بھی نہیں بدلتا بظاہر وزن اس دلیل میں بھی ہے اگر ہم اپنی دنیا پر غور کریں تو پوری کی پوری کائنات ایک اصول فطرت کی مطابقت میں چل رہی ہے جس سے ماہ و سال کے بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اسے محرم یا رمضان ہولی یا دیوالی اسٹر یا کرسمس سے کوئی سروکار نہیں ہے اس کی بلا سے آپ یوم ازادی بنا رہے ہیں یا یوم آم الحزن یوم عید ہے یا یوم ماتم و سوگ یا یوم سیاہ ذابطہ فطرت کو اس سے کوئی غرض نہیں یہ دن دہار فلان سال فلان صدی فلان یوم کی تمام تر تقسیم انسانی شوری کابش کا مذر ہے انسانی شور بھرنے کے ساتھ جس طرح تمدنی و تہذیبی ترقی ہوئی ہے اسی طرح اس کا تاریخی ریکارڈ بھی بہتری کی جانب گامزن ہے انسانی تاریخ کا اگر بارک بینی کے ساتھ جائزہ لیا جائے تو صدیوں پر محیط سفر میں انسانی جدوجہت کے سمرات ہمیں مجبور کر دیتے ہیں کہ ہم انسانی عظمت پر ایمان لاتے ہوئے اس کے سامنے سردگو یا سجدہ ریز ہو جائیں جیسے کہ ہماری خوش حقیدگی کے مطابق ملائکہ ہو گئے دور پیچھے کی طرف اے گردشے ایام تو مگر آپ جتنا پیچھے جائیں گے اتنی ہی تاریخی بھرتی چلی جائے گی وہ ادوار بھی آپ کے سامنے آئیں گے جب انسانوں کو غلام اور لونڈیاں بنا کر ان کی خرید و فروخت کرنے والوں کو ذرا بھی شرمندگی نہیں ہوتی تھی ترین درجہ بندی جیسی تظلیل کی تحسین فرمارے ہوتے تھے اس سے بھی پیچھے چلے جائیں آج سے پانچ یا چھ ہزار سال پیچھے دیکھیں تو کچھ مستثنیات کے علاوہ سوائے تاریخی کے کچھ دکھائی یا سجائی نہیں دے گا حالانکہ تھا وہ بھی انسانی سماج ہی درویش کی تمنہ ہے کہ اگر قدرت موقع فراہم کرے تو اپنی ایڈل سوائیٹی پر ایک پوری کتاب تحضیر کرے کیونکہ آج تاکی اتنی ضبطہ شعوری بیداری اور تہذیبی ترقی کی بھرپور تحسین کے باوجود ہم جس نوع کا سماج تعمیر کر پائے ہیں اسے ایڈیل بہرحال نہیں قرار دیا جا سکتا بلا شبہ آج کا ترقی آفتہ محضب مغربی سماج ہم سے صدیوں آگے ہے مگر سر بیٹن رسل سے لے کر مجودہ دانش تک کوئی بھی اسے انسانیت کی مراج یا ایڈیل سماج قرار نہیں دے پایا رہے کہ ہماری حالت برخصوص ہمارے مسلم معاشرے سچائی تو یہ ہے کہ ہم ہنوز ان کے پاؤں کو چھونے سے بھی کاثر ہیں ہم تو آج کے دن تک یہ تسلیم کرنے کو بھی تیار نہیں ہیں کہ مرد و ذن دونوں انسانی لحاظ سے ایک لیول رتبے یا مساوی حقوق کے حمل برابر کے انسان ہیں ابھی کل کی بات ہے جنوبی اشیاء کے سب سے بڑے مسلم مفقر و مدبر اور سکہ بن عالم و محدث مفسر یہ تحریر فرما رہے تھے کہ انسانی سماج کو جس طرح بار برداری کے لیے گھوڑوں اور گدوں کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح طبقاتی تقسیم یا لانڈیوں اور غلاموں کی بھی ضرورت ہے درویش کی نظر میں ہمارے سماج کو گوڈ گورنس سے بھڑ کر اچھی دانش کی ضرورت ہے مگر ہمارا دانشوہ طبقہ قوم میں افقار تازہ کیا بیاری کیا کرے گا شولہ نام خردہ سے نیا شرر کیسے پھوٹے گا جبکہ اس کی اپنی قدامت پسندانہ سوچوں پر مبنی زاویے بانچ ہوں گے بلا شبہ اچھی حکمرانی ہماری شدید ضرورت ہے ورنہ تبدیلی کے نام پر چالیس سو ستر کی دہائی میں جوڑ دگڑگی بجائی گئی تھی اس کی رحصل کبھی باننا ہو سکے گی لیکن مصبت تبدیلی گراس روٹ لیول پر فکری ازادی اور شوری تطہیر کے بغیر نہ ممکن ہے جب تک آپ مطالعہ پاکستان کے نام پر نفرت انگیز پروپیگنڈا اپنے نون حالوں کے کچھے ذہان میں انڈھیلتے رہیں گے شاہ دولے کے چوہے تو پیدا ہوں گے کسی حقیقی اور جنرل تبدیلی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آج کے مارڈن انڈیا پر آپ شدید تنقید کریں جتنا چاہے منفی پروپیگنڈا کر لیں اس کے بوجود یہ ماننا پڑے گا کہ شوری طور پر آج کا بھارتی سماج ہم سے کہیں آگے ہے کوئی شک نہیں کہ بنیادی طور پر ہمارے اور ان کے سماج میں کوئی فرق نہیں دونوں میں ایک جیسی منفرتیں ایک جیسے تصوات ہیں اور اپنی اصل میں دونوں دو نہیں ایک ہی کومیٹی سماج کے حمل ہیں لیکن انڈیا کے سیکرور آئین اور جمہوری سلسل نے وہاں اس شور یا لیبرل سوچ کو اچھی خاصی طاقت بخشی ہے کہ منارٹیز کے بھی وہی حقوق ہونے چاہیے جو مجارٹی کے ہیں درویش کی رائے میں وزیراعظم ہند نریندرا مودی جی یا ان کی بیجے پینے شریعت کے حوالے سے حالیہ قانون سازی میں جو فیصلہ کیا ہے وہ زیادتی پر نہیں انصاف پر مبنی ہے اس کے باوجود دیگر کمیونل فرقوں بلخصوص لیبرل ہندووں نے جس طرح مسلم کمیونٹی کے لیے آواز اٹھائی ہے کیا پاکستان میں ہم منارٹیز کے حقوق کی خاطر اس نو کی کسی مسلم آواز کا تصور بھی کر سکتے ہیں اپنی تو حالت یہ ہے کہ ہمارا تیس مارکہ ہو یا سندھی پپو سب دنیا کے بترین دہشتگرد بن لادن کی محبت و الفت میں گرفتار ہیں اور خطے میں نفت پھلانے اور زیر اگلنے کا کوئی موقع جانے نہیں دیتے بہرحال نئے سال کی خوشیاں تبدیلی کی ان امیدوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں کہ ہم نہ صرف انفرادی طور پر اپنی زندگیوں میں بہتر ہی لائیں گے بلکہ اپنے اردگرد پھیلے پورے سماج کو بہتر بنانے کے لیے نئے عظم کے ساتھ جد و جہد کریں گے تاکہ ہماری سسائٹی میں جبر کی جگہ برداش یا چائس ظلم کی جگہ عدل اور نفت کی جگہ محبت لے سکے ہماری جنگ کسی فرد گروہ مخصوص فرقے یا قوم کے خلاف نہیں بلکہ جہالت غربت بیماری اور ظلم و جبر کے خلاف ہوگی ہم ہر مظلوم اور دکھی کا سہرہ بن کر کھڑے ہوں گے اور دوہزار تیس کو شعوری سر بلندی فکری ازادی ترقی خوشحالی انسان دوستی اور حقیقی تبدیلی و خوشی کا سال بنائیں گے